اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں ایک لاکھ چوبیس اجار کموبیس نبیوں کو بھیجا جنہوں نے الگ الگ وقت میں خدا کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سلسلہ ہمیسہ ہمیسہ کے لیے تھم گیا لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے ایک لاکھ چوبیس ہجار نبیوں میں سے آج کے دور میں بھی چار نبی ایسے ہیں جو آج تک زندہ ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے جاہری زندگی کے حالت میں اٹھا لیا تھا لیکن دوستو آپ کے ذہن میں یہ سوال جرور آ رہا ہوگا کہ آخر وہ چار نبی کون کون سے ہیں ان کے نام کیا کیا ہے اگر وہ آج بھی زندہ ہے تو اس وقت وہ کہاں ہے آج کی اس ویڈیو میں سبھی سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ اپنی ذہن میں یہ بات ڈال لیں کہ خدا کے جتنے بھی انبیئے کرام اس دنیا میں آئے وہ آج بھی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور بے سک اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں کہ خدا نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیئے کرام کے جسم کو خائے لہٰذا آج بھی اللہ کے سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں لیکن دوستو ہم نے اپنی اس ویڈیو میں جن چار نبیوں کا ذکر کیا ہے انہیں اللہ نے اس دنیا میں یعنی کی ان کی زندگی میں صحیح سلامت اٹھا لیا تھا اور اس لئے چار نبیوں نے موت کا جائزہ نہیں چکھا اور وہ آج بھی الگ الگ مقامات پر زندہ موجود ہے لیکن اس میں خاص بات تو یہ ہے کہ ان میں سے دو نبی آج بھی ہمارے زمین پر موجود ہے جبکہ دو نبی کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ وہ اسمان پر موجود ہے پیارے دوستو آپ کو بتا دیں ان چار نبیوں میں سے حضرت خیجر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام ہماری اس جمین پر موجود ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر سال مکہ مکرمہ میں حض کے لئے آتے ہیں اور وہاں پر آبیں زمزم پیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں سال بھر کچھ بھی کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی دوستو آپ کی معلومات کے لئے بتاتے چلیں حضرت علیہ السلام کو پہاڑوں اور حیوانوں پر حکومت عطا کی گئی ہے یعنی کہ پہاڑ اور حیوانات ان کے حکم کے پابند ہیں جبکہ حضرت خیجر علیہ السلام کو دریا اور سمندر پر حکومت دی گئی ہے حضرت علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ستر نبیوں کی طاقت عطا فرمائی ہے اور آپ گزب اور جلال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں اسلامی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ حضرت خیجر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام رمچان کا پورا مہینہ بیت المقدس میں گجار دیتے ہیں اور ہر سال حض کرنے مکہ مکرمہ تصریف لاتے ہیں زنکار بتاتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جب دنیا کی آخری وقت آئے گا تو اللہ کے حکم کے مطابق ان کی روح قبض کر لیا جائے گا دوستو اس کے علاوہ دو نبیوں جو اسمان پر زندہ ہیں وہ ہے حضرت عدریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ آپ ہی وہ پہلے سکس تھے جنہوں نے پہلے بار کپڑا بنا اور سیا آپ علیہ السلام سے پہلے لوگ جو ہوتے تھے وہ جانور وغیرہ کی خالے پہنا کرتے تھے روایت کی مطابق حضرت عدریس علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے کلم سے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درست دیا لہٰذا اسی وجہ سے آپ کو عدریس یعنی درست دینے والا کہا جاتا ہے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت عدریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں تو حضرت عدریس علیہ السلام کو روح قبض نہیں ہوئی آپ جندہ ہیں اور جنت میں رہتے ہیں دوستو اس کے علاوہ اللہ کے دوسرے نبی جو اسمان پر زندہ ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دوستو آپ کی ذنکاری کے لیے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے اپنا نبی بنا کر بھیجا تھا لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کی دین اور حق کی بات کی دعوت دی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے تو آپ کو قبول کر لیا لیکن جادہ تار جو لوگ آپ کے دسمن بن گئے ہیں اور انہوں نے ساجس رچی کہ کسی بھی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جائے لیکن جب آپ کو سولی پر چڑھانے کا وقت آیا جس سخص نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا تھا اس کو آپ کی جگہ پر سولی پر چڑھا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سلامت اسمان پر اٹھا لیا کئی اسلامی روایت میں ملتا ہے کہ زب قیامت سے پہلے حضرت امام مہندی علیہ السلام اس دنیا میں جہور فرمائیں گے تب حضرت امام مہندی علیہ السلام کے زمانے میں پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تصریف لائیں گے دوستو اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک ضرور پہنچائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ